موسیقی موسیقی مطلق جاری ہے اس کے لیے اللہ نے علوالاسباب کے تحت علت و معلول کی دنیا قائم کی ہے سبب اور مسبب کی دنیا قائم کی ہے ادھر علت پیدا ہوگی ادھر معلول پیدا ہوگا معلول بغیر علت کے نہیں ہے علت جو ہے وہ کسی وجود کے خلق ہونے کی جو بنیادی وجہ ہے اس کو علت کہتے ہیں اور جو وجود خلق ہو جاتا ہے اس کو معلول کہتے ہیں میں سادہ مثال علماء معمولن دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ جہاں کہیں دھوان ہو تو اس کے پیچھے ظاہر ہے کہ اس کی علت جو ہے وہ آگے معلول کہے دھوان ہے اس کی علت کہہ پیچھے لہٰذا علت جہاں ہوگی وہاں معلول ہوگا جہاں سبب ہوگا وہاں مسبب ہوگا لیکن اور اب یہ جو علت اور معلول اور سبب اور مسبب کی کائنات اللہ نے بنائی ہے اب جو فیض الہی جاری ہے اس کے جاری ہونے کا نظام یہی ہے صحیح لہذا راستہ یہی ہے اب اگر اس راستے سے ہٹ کے کوئی اگر چاہے خدا کے فیض کو حاصل کرنا تو وہ ممکن نہیں ہے اس کو میں یوں کہوں کہ ہر چیز جو ہے وہ ایک نظام کے ماتحت اس کائنات میں آ رہی ہے صحیح بات ہر چیز ہر جگہ پہ جہاں جہاں فیض الہی ہے وہ اس سسٹم کے ماتحت ہے صحیح بات اس کا تعلق انسان کی مادی زندگی سے ہو اس کا تعلق انسان کی معلومی زندگی سے ہو دونوں سے صحیح بات لہذا اس کو میں یوں کہوں کہ اگر فیض الہی چاہتے ہو تو اس ایلال اصباب کے نظام سے ہٹ کے مت مانگو اگر آپ چاہیں کہ جنوری کی جگہ پہ جون آ جائے تو نہیں ہو سکتا صحیح بات یا جون کی جگہ پہ دسمبر آ جائے تو نہیں ہو سکتا نہیں ایک خاص نظام جو ماتھ ہاں اب گرمی چاہیے تو انشاءاللہ وہ جون میں ملے گی اور سردی چاہیے تو وہ انشاءاللہ مثلا خاص اپنے اس مسیر میں ملے گی اسی طرح ہدایت الہی کا بھی ایک اللہ نے نظام قائم کر دیا ہے لہٰذا یہ جو قرآن کریم کی آیات ہیں خصوصا سورہ معایدہ کی آیت نمبر کیا کہتے ہیں پہنتیس ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ فرمایا وابتغو الیہ الوسیلہ اللہ سے اللہ کو اگر اللہ کی خوشنودی چاہتے ہو اگر خدا کا قرب چاہتے ہو اگر خدا کی ہدایت چاہتے ہو تو الیہ الوسیلہ وسیلے کو تلاش کرو صحیح بات ہے یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ براہ راس تمہیں چیز مل جائے میسر آجائے براہ راس ہدایت بھی ممکن نہیں ہے اصلا ہدایت کا نظام ہی یہی ہے کہ وہ ہستیاں جو مقربان بارگاہ پروردگار ہیں ہاں یہ جو دعا بڑی خوبصورت دعا ہے اور روزانہ ہم مسلمان مانگتے ہیں وہ کہہ ایہ دین السرات المستقیم پروردگار ہمیں ہدایت جو ہے وہ فرما فرما بے شک تو بات تو یہاں پہ ختم ہو جاتی کہ اللہ اور بندہ جو ہے ڈائریکٹ جو ہے وہ نہیں ہر بندہ اس قابل نہیں ہے کہ خدا کی ہدایت ڈائریکٹ اس پہ نازل آ جائے اس کے لیے ضرورت ہے کہ انسان کن کو فالو کرے سرات اللہذین انعمت علیہم جی کچھ ہستیاں ایسی ہیں جو اس کی براہ راست ہدایت کا مرکز ہیں بے شک انسان اگر ایدائیت چاہتا ہے تو اس تک اگر پہنچنا چاہتا ہے یا ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انکنتم تحبون اللہ فاتبعون یحببکم اللہ بے شک اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو تو اتباع رسول کے بغیر ممکن نہیں ہے موسیقی